مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المؤمن خیرم من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حصب حال حصول ثباب کے لیے اچھی نیتیں کرتے جائیں ادھر در دیکھیں گے کسی کا چہرہ دیکھیں گے چیزیں رکھیں گے اٹھائیں گے تو نیتیں شاید نہ ہو پائیں کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلمان دعائیں پڑھو گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سخابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یغدر روح معصبی شیئن فی الارد و لا فی السماء و هو السمیع علیم بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و سخابک یا نور سفیلے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفہ سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفہ سے سنبھالو میں بھی دوبا ہے میری جان یا رسول اللہ سنبھالو میں بھی دوبا سنبھالو میں بھی دوبا ہے میری جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ مجھ کو آسوا دنیا کا مالو زر عطا کر کے نہ مجھ کو آسوا دنیا کا مالو زر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم میں گریان یا رسول اللہ عطا کر اپنا غم اور چشم گریان یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتعمنا وسقانا وجعلنا مسلم اللہم اتعم من اتعمانی وسق من سقانی اللہم بارک لنا فیه واتعمنا خیرم منہ الحمدللہ اللہ ہوا اسمعنا واروانا وانعما علینا وفضل الحمدللہ اللہ اتعمانی بادا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِالا فِقُلَيْشِ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ فَلِيَعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْوَعْمَهُمْ رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ موسیقی شیط سے جھوما تھا آآآآآآآآآآہ اب ہے دل مزتر ہائے چل دیا رمضا ہائے چل دیا رمضا ہائے چل دیا رمضان ہائے بزمِ افتاری آہ رانتِ سہری ہائے بزمِ افتاری آہ رونقِ سہری آہ میرے چارا گھر ہائے چل دیا رمضان غم کے چھاں گئے بادل دل میں مچ گئی حل چل غم کے چھاں گئے بادل دل میں مچ گئی حل چل اللہ اے میرے آور ہائے چل دیا رمضان چھپ گیا نگاہوں سے پیار ماں ہے رمضان کا چھپ گیا نگاہوں سے پیار ماں ہے رمضان کا دل کا شوح سی منزل ہائے چل دیا رمضان ہائے چل دیا رمضان ہائے چل دیا رمضان قلب پارا پارا ہے ہجر غم نے مارا ہے قلب پارا پارا ہے ہجر غم نے مارا ہے آہ میرے چارا گر ہائے چل دیا نماز تراویح کے بعد امیر احل سنت دامت برکات احمل آلیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج چودہ سو تینتیس سنہ ہجری کے رمضان مبارک کی تیسویں اور آخری شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں متقفین جمع ہیں کافی متقفین افسردہ افسردہ بھی ہیں انہیں رمضان کی جدائی کا بھی صدمہ ہے اور پھر یہ اتنا پیارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا روح پرور محول چھوٹنے کا بھی صدمہ اور ترہ ترہ کے صدموں سے کئی متقفین اس وقت میرا حسن زن ہے کہ دو چار ہوں گے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری ماہ رمضان کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوششیں ہیں قبول فرمائے اور آئندہ بھی صحت و آفیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے اور یہاں اعتقاب میں بھی جمع فرمائے اور غم رمضان ہمارا اللہ کرے کے سلامت رہے کہ یہ اللہ کا پیارا مہینہ اللہ کا مہمان ہے کوئی بھی اچھی نعمت ہر نعمت اچھی ہے لیکن دنیاوی نعمتوں میں تو زحمت لگی ہوتی ہے لیکن ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس میں کوئی زحمت نہیں ہے پس آفیت ہی آفیت ہے برکت ہی برکت ہے رحمت ہی رحمت ہے اتنا بڑا مہمان چھوٹے گا تو صدمت ہوگا مدینی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری اسلام فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے مدینہ امیر السنت کی بارگاہ میں ارضیں کہ ابھی آپ نے غم رمضان کا تذکرہ فرمایا آپ کی بارگاہ میں یہ ارضیں کہ کیا کسی سے غم رمضان کرنا ثابت ہے اگر ثابت ہے تو کیا غم رمضان کرنے پہ ثواب ملتا ہے کیا رمضان کی خوشی کرنا ثابت ہے رمضان کے جانے پر یعنی جب کوئی چیز کسی سے ثابت ہو تو ہی جواز کا حکم لگے ایسا تو نہیں ہے یعنی کسی چیز کے عدم جواز کا حکم نہ ہو ہونا خود دلیل جواز ہے اعتراض کیا ہوگا تو اس پر مہدیس آزم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا کرنے والوں کی پذیرہ فرمائی اور فرمایا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے اگر لوگ الودا ماء رمضان پڑھتے ہیں اور روتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ممانت کی وجہ نہیں ہے اچھا اب یہاں جیسے اتنی مخلوق جمع ہے فیضان مدینہ میں یعنی شاید حرمین طیبین کے بعد یہاں سب سے زیادہ محتقیب ہوتے ہوں واللہ علم اور کہیں ہوتے ہوں تو مجھے کوئی صحیح علم نہیں ہے سونا داتا دربار میں بھی کافی محتقیبین ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اتنے نہیں ہوتے اور وہاں کوئی ظاہر ہے کہ اس طرح کا نظام بھی تربیت کا نہیں ہوتا تو حرمین طیبین کے بعد یعنی مسجد نبی اور مسجد الحرام کے بعد ہو سکتا ہے یہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہو البتہ فضیلت کے اعتبار سے ان دونوں مسجدین کریمین کے بعد مسجد اقصہ بیت المقدس کی مطلب فضیلت ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں ایسا ماحول ہو اس کا سنا نہیں ہے کہ اتنے لوگ اعتقاف کرتے ہوں کرتے ہوں گے اتنے کرتے ہوں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے اس لئے مسجدین کریمین کے بعد اتنی ساری مخلوقیں جمع ہوتی ہیں اس کی ایک شاید بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو رمضان شریف کا ماحول یہاں کی کیفیات یہاں کا سوز و گداس اور الودا مائے رمضان یہ سب کششیں یہاں مجتمع ہیں غمے رمضان کا ماحول دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کافی سا ہے بھائی اعتقاف کرنے کے لئے وہ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اگر کچھ حیثہ ہے تو میری تاہید فرمائیں کہ غمے رمضان کا منظر دیکھ کر آپ کو دیکھیں یہ سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ غمے رمضان کے ماحول میں ان کو ایک کیفیت ملتی ہے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں دنیا کے کتنے مسلمان ہیں جن کو رمضان کی قدر یہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کا جو یہ مدنی چینل پر مناظر دکھائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی الویدائیں وغیرہ چلائی جا رہی ہیں تو اس سے دنیا کے کتنے مسلمان ہیں جن کو رمضان شریف کی ایک محبت جوش مار رہی ہے وہ غناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ نیکیوں کی طرح مائل ہو رہے ہیں نمازی بن رہے ہیں تو آخر اس میں کوئی وجہ ممانعت تو سمجھ میں نہیں آگے ہم کوئی اس طرح کا سوک تو نہیں کرتے ہیں جو میت پر سوک کرتے ہیں اور ہائی پیٹ کرتے ہیں اور ہم اس طرح نوحہ کرتے ہوں ایسا تو نہیں ہے نوحہ وہ ہوتا ہے جس میں میت کی غلط تعریف کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونا تو ہمیں رمضان کی غلط تعریف تو کرتے نہیں ہیں بلکہ رمضان کی تعریف ہم سے ہوئی نہیں سکتے رمضان تو اتنا مطلب فضیلت والا ہے اب اگر ہمیں رمضان میں رونا یہ کیا مطلب ہے اس میں حرج کیا ہے اچھا اب دل پر کون حکم لگائے گا دل پر کیا حکم لگے گا اب جیسے کہ میں اپنی کیفیت بتاؤں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے گھر میں میت ہو گئی ہے مجھے ہسنا بلکل اچھا نہیں لگ رہا بیٹھا ہوں یہ میرا مشکل ہے یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے یہ ثواب ہے میری عبادت ہے لیکن میری مسکرات کسی نے چھن لی ہے مسکرات ہے تو فیکی فیکی آ جاتی ہے فیکی فیکی جیسا کہ میرے آقا اعلازت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم تو ہیں آپ دل فگار دل فگار منہ زخمی دن ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہسی نا گوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رولائے کی یہ اعلازت نے حجر مدینہ میں وہ یہ شیر فرمایا تو حجر مدینہ میں بھی اس طرح کا غم جس طرح ہمارے کئی علماء سے ثابت ہے تو اس طرح کا صحابہ کرام کی روایات تو بہرحال میں نے نہیں پڑھی اب یہ کہ جو بھی بس وہی آپ نے ذہن منہ لیں کہ کسی بھی چیز کے آدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا یہ خود ہی جائز کی دلیل ہے ورنہ مائک پر بولنا کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا گیا تو میں بول لو یہ مدینی چینل شریعت نے منع نہیں کیا تو اپنے ہو رہے ہیں اس انداز پر اعتقاف تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تاریخ میں تاریخ خاموش ہے ہماری تاریخ جو ہے یا فقہ کی کتابوں میں بھی اعتقاف کے مسائل جس کسر سے اب پیدا ہو رہا ہے اتنے ملتے نہیں ہیں میں صحیح آپ کو ارز کر رہا ہوں یعنی کہ شاید چودہ سو سال کی تاریخ میں اس انداز کے اعتقاف ہوتے ہو کئی پڑھا نہیں ہے تو ابھی ہم نے یہ کیا تو یہ جائز کیا نا اب دعوت اسلامی کی ایک تحریک چلی اس انداز کی تحریک بھی تاریخ میں اس کا کوئی اتا پتہ ملتا نہیں ہے کہ اس انداز پر ایک کی وقت میں پوری دنیا میں وہ کوئی لوگ اس طرح تبلیغ کر رہے ہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نیکی کی دعوت دی تبلیغ کی انبیاء کرام علیہ السلام نے کی صحابہ کرام نے کی بزرگان دین نے کی وہ تبلیغ وہ نیکی کی دعوت سولڈ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی کا یہ صدقہ جو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اس انداز پر کیونکہ اس وقت یہ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پیپر میڈیا اتنی ترقی ان چیزوں کی نہیں تھی اب یہاں بٹن دبا لاکھوں مجھے سن رہے ہوں گے تو پہلے یہ انداز نہیں تھا غوث پاک کی کرامت مشہور ہے کہ غوث پاک کے یہاں ستر ستر ہزار ان کے وعظ میں جمع ہوتے تھے میرے غوث پاک کے وعظ میں اور ان کا بیان ریلے ہوتا تھا روحانی کنیکشن کے ذریعے ٹیلی فونک نہیں تو دور دراز سنتے تھے جب سننے والے بھی اولیاء کرام ہوتے تھے ان کے پاس بھی کان ہو جو سنے تو یہ کرامت اپنی جگہ پر برحق ہیں وغیر میں یہ کہ اس انداز پر جو یہ دعوت اسلامی کا یہ اپنا انداز ہے تو اب چونکہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ بھئی اپنے شہر سے باہر کام مت کرو یا اپنے ملک سے باہر مت نکلو یعنی پوری دنیا میں کام کرو جس سے جتنا اسے کے کام کرے اور پوری دنیا میں یہ دین پھیلایا کس نے صحابہ اکرام نے یہ اپنے طور پر تشریف لے گئے اور کام کیا لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا دین کے کام کا یہ انداز نہیں تھا اس وقت یہ لٹریچر کا انداز نہیں تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی کتابیں چھپتی نہیں تھی پریس کا کوئی نظام نہیں تھا ٹھیک ہے نا قرآن کریم بھی سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ایک جگہ ہم کو دیا اچھا نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی نہ یہ تھا نہ ہوتا ہے یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے بعض لوگوں کو بڑا جذبہ ہوتا ہے ہم کو بخاری میں دکھاؤ یہ تم جو کر رہے ہو یہ بیدعت ہے یہ وسوسہ ہوتا ہے ان کو بیدعت ہے تو پھر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بخاری شریف خود بیدعت ان مانو کر بیدعت حسنہ ہے بخاری شریف بخاری شریف کا کوئی تذکر حدیثوں میں نہیں ہے نہ وہ مطلب قرآن کریم میں نہ صحابہ اکرام میں دور تھی نہ تابین کے دور میں تھی تو بعد میں امام بخاری تو تابین کی بھی بات میں ہے تینوں ادوار کے بعد میں تشب دیا ہے ایک سو چورانوے کی پیدائش ہے ایک سو چورانوے کی پیدائش ہے صحابہ بھی نہیں تھے تابین بھی نہیں تھے تابین بھی نہیں تھے انہیں سب تھے لیکن سب اصحاب مزار تھے دنیا میں ظاہری حیات سے متصف نہیں تھے تو یہ اتنا بعد میں بخاری شریف وہ پیار کی گئی تو اب اس کی دلیل کہ تم فلاں کام کر رہے ہو بیدعت ہے تو اس کی دلیل مانگنا بخاری کی یہ بھی تو بیدعت ہوئی کہ نہیں ان مانوں کا الزامی طور پر ارس کر رہا ہوں نعوذ باللہ بخاری شریف کے دلیل مانگا ہے بری چیز نہیں ہے بخاری شریف ہماری سر آنکھوں پر میرے حقہ کا میرے حقہ کے فرمانوں کا مجموع آئی ہے میں سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں کہ کائے کو شیطان کے بس بسوں میں آتے ہیں آپ پہ جو کام بس یہ اپنے وہ گرے سے باندھ لیں کہ جو کام شریعت نے منع نہیں کیا وہ حلال ہے جائز ہے اور مسند امام احمد جلد اول صفحہ نمبر دو سو اناسی دار الفکر بیروت کی ایک روایت سنیے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا یعنی جس شیئے کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے تو یہ اس کے تحت میرے آقا حال حضرت نے یہ لکھا کہ یہاں مراد اچھی چیز کون سمجھے اہلِ علم و تقویٰ آپ جوہلا فلم کو اچھا سمجھتے ہیں ماذا اللہ کروڑوں مسلمان آج کل فلم کو اچھا سمجھتے ہیں تو یہ اچھی نہیں ہوگی داری منڈان اچھا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ غالی بخصریت داری منڈان تھی ہے تو ان کی کسرت سے دلیل نہیں لی جائے گی اہلِ علم و تقویٰ تو اب یہ کہ غمِ رمضان جو ہمارا انداز ہے تو کیا اہلِ علم و تقویٰ نے اس کا ردش شروع کیا ہے اس کو تسلیم نہیں فرمایا اس کی تعریف نہیں کر رہے اس میں آ کر بیٹھتے نہیں ہیں اس میں آ کر اپنا میں نے محضوظ نہیں ہوتا ہے علماء اہلِ سنت تو کبھی بھی ہم نے دنیا مطلب میری زندگی گزر گئی کہ کبھی انہوں نے مجھ پر اعتراض کہا کہ تم کو ہو کیا گیا تم روتے اور رولاتے ہو غمِ رمضان میں آج تک مجھ تک کسی علم کسی بات نہیں پہنچی اب اگر کوئی اکہ دکہ بول بھی دیا تو اس کو سمجھا جائے گا کہ بھائی جب ہزاروں علماء کچھ نہیں بولتے تو آپ کیوں بولتے آپ کے بعد دلیل کیا ہے کس دلیل سے اب پہلے نہیں تھا اور اب ہے تو پہلے اب بھی نہیں تھے اب ہیں پہلے نہیں ہونا کوئی دلیل تو ہے نہیں لاکھوں کام ایسے ملیں گے جو پہلے نہیں تھے اب ہیں تو جن جن کی شریعت نے ممانعت نہیں فرمائی وہ جائز ہے تو اسی طرح اظہر غم رمضان شریعت نے چونکہ منعہ نہیں کیا اس لئے جائز ہے خوش نصیب عاشقن رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یخدر معسم شیئن فی لرگ ولا فی السماء وہو السمیع العلی بسم اللہ وعلا برکت اللہ سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا نور اللہ اجڑا اجڑا سما چھا گئی ہے حساس اجڑا اجڑا سما چھا گئی ہے خساس برسے ابر کرم تاج تار حرم برسے ابر کرم تاج تار حرم اور حرم اے شہر دو تا کوہِ علم تاج تارِ حرم کیجے راہِ موکرن تاج تارِ حرم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہی اللہی اتعمنا وسقانا وجعلنا مسلمی اللہم اتعم من اتعمنی وسق من سقانی اللہم مارک لنا فیہی واتعمنا سیرم منہ الحمدللہ اللہی اللہی ہوا اشبعانا واروانا وانعما علینا وفضل الحمدللہ اللہی اللہی اتعمنی آدھا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوبہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم جولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فی رحلہ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَ هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْوَعْمَهُمْ مِنْ جُوْغِكَ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْضِ ایلہ فی قریش 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 ایلہ مجھے آئے بہن شائع کرتا اپنے موقع پر بلا مجھے عڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائے انشاءاللہ عزت صلو علی الحبید توبو علی اللہ صلو علی الحبید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام شکل صدیقی ہے اور میں آپ کا یہ پرگرام شوق سے دیکھتا ہوں علیہ السکاری صاحب تو میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے لکھی ہوئی کتاب کی لکھی ہوئی کتاب کفر پر کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ مجھے تحفہ میں ملی ہے اور اس کا جنہوں نے مجھے تحفہ دیا میں انہوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اسی میں ایک سوال دکھا ہوا ہے کہ وہ آج نماز کی چھٹی ہے لوگ بل دیتے ہیں اور اس میں یہ چھٹی بولنا غلط ہے یا صحیح ہے یہ مجھے بتائیے کیونکہ کچھ لوگ نماز کو ڈیوٹی بھی کہتے ہیں کہ نماز ہماری ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی میں شامل ہے جب ڈیوٹی میں شامل نماز کو کہیں گے تو نماز کی چھٹی بھی کہیں گے لوگ تو میرا یہی سوال ہے کہ ڈیوٹی کہنا بھی ٹھیک ہے یہ میرا سوال ہے آپ سے اور میں آپ سے ایک بات اور کہوں گا کہ میری لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے صحت دے اور یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے کام آنے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت میرے دوسرا سوال ایک اور ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ ہم ہم شاید محبت میں یا اس کی مطلب ہے کہ اس صلاحیتوں کو دیکھ کے شاید ہم یہ بول دیتے ہیں کہ اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو کیا یہ میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ شاید ہم اللہ کو چیلنج کر دیتے ہیں کہہ کے کہ اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ پیدا ہوتا اللہ کرتا ہے تو کیا یہ بولنا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے یہ مجھے بتائیے میں اکثر چیلنج پر دیکھتا ہوں کہ کوئی اچھا اچھا ہے نفیس آدمی جو انتقال فرما جاتے ہیں تو ہم محبت میں آکے ان کے شرشار ہو کے یہ بول دیتے ہیں کہ ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ میرے دوسرا سوال ہے ہر آدمی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کی پیشے بھاگ نگلتا ہے یہ تو ایک انسانی فطرت ہے مطلب انسان کے اندر ایک ہم اللہ پتہ نہیں کیوں میری بھی خواہش ہے کہ میں بہت سارے چیزیں اچیف کروں اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حضرت اب جب رمضان آئے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سہری کروں اور روح بر روح آپ سے بہت ساری معلومات لوں اور اپنی نالج میں اضافہ کروں تو میں انشاءاللہ اللہ زندگی دے آپ کو اور اللہ زندگی دے سب کو اور ساتھ میں مجھے بھی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سہری کرنا چاہتا ہوں یہ میری خواہش بھی ہے اور آپ سے ملنے کی جستجو بھی ہے ایک سال انتظار تو کرنا پڑے گا لیکن میں انشاءاللہ اللہ زندگی بخیر تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کہ صفحہ نمبر پانچ سو تین پر ہے عام تعطیل کے روز ایک نے کہا آؤ زہر کی نماز پڑھیں دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دین ہے نماز کی بھی چھٹی ہے یہ جواب کیسا ہے جبکہ جواب دینے والا عاقل و بالک بھی ہو یہ جملہ سری کفر ہے کھلا کفر ہے اب انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کو ڈیوٹی کہنا کیسا کہ وہ ڈیوٹی کی تو چھٹی بھی ہوتی ہے یہ بھی خوب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھقے ہی ہیں نے کہتی ہے دنیاوی ڈیوٹیوں میں تو چھٹی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نماز کی دیوی ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے اس میں چھٹی نہیں ہے اور بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی جس میں چھٹی نہیں ہوتی نہ آشورہ کی چھٹی ہوتی نہ عید کی چھٹی ہوتی ہے ایسی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں سارا سال کو چھٹی نہیں ہوتی لیکن وہ مرض وغیرہ میں آدمی شکری لے لیتا ہے اس میں بھی تو اب اس کو ڈیوٹی کہنا چاہیے نماز یہ پانچوں وقت یہ ڈیوٹی ہے نہیں کہنا چاہیے بزائی تو حرج نہیں ہے ڈیوٹی سے مراد ذمہ داری ہوتی ہے مومنوں پر جو ہے وہ نماز وقت باندہ فرض ہے تو ایک وقت باندھی بھی ذمہ داری ہے کتاب ام موقع تا کہ وقت باندہ فرض ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے کہنے کے اندر کوئی جبکہ وہ اس پہ مشکت والی چیز نہ جانتا ہوں کہ ڈیوٹی ہے بوجھ نہ سمجھتا ہوں نفس پر بوجھ پڑھنا وہ الگ بات ہے نفس تو نیکی پسند ہی نہیں کرتا ہے دوسرا سوال انہوں نے کیا ایسا پیدا ہوئی نہیں سکتا اب اس جملے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہوتا ہے بعض وقت اکثر مبالغہ ہوتا ہے یہ مبالغہ ہے کہ اس کے جیسا پیدا ہوئی نہیں سکتا اب تو اس کا خلا پور ہوئی نہیں سکتا بہت بڑا ناقابل ہے وہ تلافی نقصان ہو گیا کہ اب اس کا خلا پور نہیں ہوگا بہت بڑا خلا ہو گیا اس طرح کے جملے بولتے ہیں اب اس کو ظاہر ہے کہ حکمِ کفر تو ہر جملے کو نہیں لگا جائے گا یہ مبالغے کے جملے مستعمل ہیں عوام میں اور اگر اسم کو پوچھا جائے گا اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں تو وہاں بولیں گے کہ اللہ تو پیدا کر سکتا ہے انکار اب کر دیں کہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا اب تو ظاہرے کفر ہو جائے گا کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے البتہ سب سے عظیم ترین مخلوق جو ہے سب سے افضل ترین ہستی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا یہ تو ایمانیات میں سے ہے کہ ہم ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سب سے بڑا منتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا تو پھر بھی مشکوک جملے بولنے سے بچنا ہی اچھا ہے لیکن ایک فنکار کا اس طرح کا سوال کرنا یہ حیرت کی بات ہے ورنہ عام طور پر یہ فیلڈیسا ہے فنکاروں کا گھلوکاروں کا اور خاص کر یہ جو کومیڈین ہوتے ہیں تو یہ تو مطلب بات بات پر ان کی لبوں پر کفریات سنے جاتے ہیں یہ بہت خوشائند بات ہے اور اللہ کرے کہ یہ اپنی لائن چھوڑ کر یہ ہماری لائن میں آجائے جب یہ سہری کرنا چاہتے ہیں اور سالوار انتظار کرنا چاہتے ہیں ان کو آج ہی آجانا چاہیے مطلب نیک کی تو جلدی کرنی چاہیے اب اس میں انتظار کس بات کا سال کس نے دیکھا آج ہم افطار کر پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے تو توبہ اگر کرنی ہے تو اب بھی بعد میں ساس لے پہلے بندہ توبہ کرے لیکن انہوں نے اس کا یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میں یہ اپنی لائن چھوڑ دوں گا جو ان کی لائن ہے تو ظاہر غلطی ہے اور بلکل یہ انہیں گے گناہ بری لائن ہے اللہ کرے کہ ان کو توبہ نصیب ہو جاتے تو یہ بہت اچھے مبلغ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کو درد ہے ایمان بچانے کا جذبہ ہے ورنہ ایسے سوالات یہ نہ کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ کتاب یہ پوری پڑھنے اور ان کی کائے پلٹ ہو جائے اداوت اسلامی مبلغ بن جائے یہ باتیں وہ ہیں کہ شاید ان کے دوست یا سنیں گے تو ان کو جھٹکے بھی آئیں گے لیکن یہ ابھی دنیا میں جھٹکے کھا لیں اچھا ہے ایکٹر بننا کو اچھا کام نہیں آخرت میں اس میں کوئی بلا ہی نہیں ہے ایمان جانے کا خطرہ ہے طرح طرح کے گناہوں سے تو بچی نہیں سکتا آدمی اس میں اس طرح کے جو سلسلیں یہ سب گناہ بھرے ہی ہوتے ہیں فلموں میں ڈراموں میں کام کرنا یہ ہے گناہ کے بغیر تو ہی نہیں اللہ پاک رمضان مبارک کی برکت سے ان کو بھی توبہ نصیب کریں ہم کو بھی توبہ نصیب کریں اور ہم سب کو اچھا مسلمان بنا جائیں کیونکہ ما شاء اللہ ان کا جذبہ ہے کہ میں اچھے کام کروں اچھے کام کرنا ہے تو توبہ کر گیا جاؤ دعوت السلام یہ آپ کی ہے آپ کے لئے دروازیں کھلیں آج ہی آجائیں ایک سال کا انتظار نہیں کریں پتہ نہیں میں تو ویسے بوڑا ہوں کہ کب چلا جاؤں دنیا سے بوڑوں کو جلدی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جوان کے مقابلے میں اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے اپنی پسند کا بندہ بنا دے ہمارا ایمان سلامت رکھتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہمیں مغفرت کی خیرات دیتے ہیں بلا دیکھ رمضان جا رہے ہیں سارج گھڑو بڑے بڑا ہے مواف فزلو کھروں سے ہو ہر خطا یا رب مواف فزلو کھروں سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پر سلسان دے انبیاء یا رب عذاب نار رسے آزادیوں کا ہے عشاء عذاب نار رسے آزادیوں کا ہے عشاء مجھے رہائی کا پروانا ہو عطا یا رب بڑی حبی دو سے یہ متقفین تیری بارگاہ میں آزر ہوئے مانا مولا نفس و شیطان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا بگر مولا یہ آخری لمحات ہے سب آزر ہیں سب آزر ہیں اے اللہ کوئی خالی نہ جائے بولا کسی کو خالی نہ لوٹا نا اے اللہ اے اللہ جتنے بھی عاشقہ نے رسول بدری چینل پر تیری بارگاہ میں آزر ہے کوئی خالی نہ لوٹے بیمار بھی آئے ہیں پریشان بھی آئے ہیں دکھی بھی آئے ہیں کرزدار بھی آئے ہیں لاچار بھی آئے ہیں بے بس و بے قس بھی آئے ہیں مریضوں کے نمائندے بھی آئے ہیں کرزوں کے بوچلے دبے بھی آئے ہیں بے روزگار بھی آئے ہیں خوب و دیشت کے شکار بھی آئے ہیں اے مولا ترہ ترہ کے دکھی پریشانہ ہے اے ربے قریب آخری لمحات رہ گئے آخری لمحات رہ گئے اللہ آپ پر غیب کے قزانے کھول دے اپنی رحمت کی نظر کر دے ہم سب کو بخش دے ہم سب کو بخش دے ہم سب کو بخش دے بولا امین یا الہ الاعلمین اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری حساب بخش کر دے کوئی عمل نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی سجدہ نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں ہمارے پاس جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے بھٹے عامال کو ان کے صدقے میں جن کے اچھے عمل ہیں ہم قبول کر لے بولا الہ الاعلمین اگر آج بھی ہم محروم لوٹ گئے ہمارا کیا بنے گا الہ الاعلمین تیرا در تو وہ در ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا الہ الاعلمین ہمیں مغفرت کی بھیک سے نماز دے میرے بولا اگر تُو نے ہماری مغفرت نہیں اگر نہ کی تو ہم احلاق ہو جائیں گے مولا ہمیں احلاق ہونے سے بچا لے تباہ ہونے سے بچا لے اے اللہ ہمیں بربادیوں سے بچا لے اے الہ الاعلمین ہمارے ماں باپ کی بھائی بہنوں کی بان بچوں کی عزیزوں کی رشتے داروں کی دوستوں کی سب کی مغفرت فرما الہ الاعلمین ہمارے علماء کی ہمارے مشایخ کی مغفرت فرما الہ الاعلمین دعوت اسلامی والوں کی مغفرت فرما تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما الہ الاعلمین ہمارے مریض اچھے ہو جائیں کرسدار بارے کرس سبک دوشو پیر اس کا رزق حلال پائیں الہ الاعلمین جو جائز تمناے لائے ہیں سب پر رحمت کی نظر کر دے سب پر رحمت کی نظر کر دے صدقہ پیارے کی حیاء کا صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش میں پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے کرتو نارا سے ہوا میری ہلاکت سوگی ہائے ملہ کرتو ناری جہل میں جہل کا آیا عصر کریار صدا کے لیے لازی کو جا ملہ عصر کرم جہل ملہ عصر کرتو نارا کرتو نارا کرتو نارا کرتو نارا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا